مائیکروسافٹ آفیس ایکسس 2016 کے ایک نئے کورس کے ساتھ ایک نئی سیریز کے ساتھ میں یاسر علی ہم ڈیٹا بیس کو پڑھنے سے پہلے یا ایکسس کو پڑھنے سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ایکسس میں ہم کس طرح کی اپلیکیشن جو ہے وہ بنا سکتے ہیں میں نے اس وقت ایک ٹیمپلیٹ ڈاؤنلوڈ کیا ہے جو کہ مائیکروسافٹ آفیس ایکسس 2016 ورین کے ساتھ آتا ہے اور آپ بھی اسے اپنی سکرین پر ڈاؤنلوڈ کر کے اس کا ڈیمونسٹریشن اور نیوز چیک کر سکتے ہیں میرا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم ایکسس سٹارٹ کرنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ ایکسس میں ہم کس طرح کی اپلیکیشنز بنا سکتے ہیں اور ان کا پرپس کیا ہو سکتا ہے یہ ڈیٹا بیس جو ہے سٹوڈنٹ کا ریکارڈ مینج کرنے کے لیے یا سٹور کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اور اس ڈیٹا بیس میں مختلف آبجیکٹس موجود ہیں یہ ساری چیزیں یہ سارے آبجیکٹس مل کے ایک کمپلیٹ فل فلیڈ ڈیٹا بیس بنانے کی سہولت میسر کرتے ہیں سو یہاں پہ کرنٹلی آپ کے سامنے یہ ایک لسٹ آف سٹوڈنٹ نظر آ رہی ہے یعنی سٹوڈنٹ لسٹ جیسے کہا گیا ہے جتنے بھی سٹوڈنٹس کو ہم ایڈ کریں گے اپنے ڈیٹا بیس میں وہ تمام سٹوڈنٹس یہاں ٹیبلر فارم میں ہمارے سامنے شو ہو رہے ہوں گے ابھی تک ہم نے کوئی ریکارڈ یہاں پہ انٹر نہیں کیا تو اس لیے یہ بلکل بلینک لسٹ دکھائی دے رہی ہے اب جب بھی کسی نئے سٹوڈنٹ کا ریکارڈ انٹر کرنے لگیں گے تو یہاں نئے سٹوڈنٹ پہ کلک کریں گے یہاں سٹوڈنٹ کی ساری پرسنل انفرمیشن انٹر کریں گے اور یہاں پکچر اور پکچر کے بعد اگر سٹوڈنٹ کی گارڈین کی انفرمیشن انٹر کرنی ہے تو وہ ساری یہاں انٹر کر سکتے ہیں یعنی اس کی ڈیٹ اور اس کا سٹیٹس کس ڈیٹ کو وہ پریزنٹ ہے یا اپسنٹ ہے اس کے علاوہ یہاں یہ فیسیلٹی بھی ہے کہ آپ کسی بھی اگر آپ کی لسٹ بہت گرو کر جائے یعنی ہنڈر آف ہنڈرز آف سٹوڈنٹس آئیں یا ٹو ہنڈرز سٹوڈنٹس ہوں آپ کسی ایک پرٹیکلر سٹوڈنٹ کا ریکارڈ سارچ کرنا چاہیں کوئی میسج یا کوئی پیغام ان کو بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ ای میل کے ذریعے یہاں سے سینڈ ای میل ٹو سٹوڈنٹس کر سکتے ہیں اسی طرح یہ جو یہاں انفرمیشن انٹر کریں گے اسے ایز آؤٹلوک کانٹیکٹ سیو کرنا چاہیں گے تو یہ فیسیلٹی بھی پروائیڈ کرتا ہے یہ ڈیٹا بیس یہ بسیکلی فارم ہے سٹوڈنٹ ڈیٹیلز کا فارم جہاں پہ آپ اور فارمز بسیکلی گریفیکل یوزر انٹر فیس کے لیے ہوتے ہیں آپ کو یوزر انٹر فیس دیتے ہیں آپ کو انٹر ایکٹر فارم میں انپوٹ کیپچر کرنے کی فیسیلٹی دیتے ہیں لیکن الٹی میٹی یہ جو ڈیٹا فارمز کے ذریعے انٹر کیا جاتا ہے وہ بیک اینڈ پہ جا کے ٹیبلز پہ سٹور ہوتا ہے یہ ہمارا فارم تھا یہ فارمز یہاں پہ جتنے بھی فارمز ہمارے بنے ہیں فارمز کے بھی مختلف ویوز ہیں اسی طرح فیلٹر ڈیٹیل ہے گارڈین ڈیٹیل ہے گارڈین لسٹ ہے گارڈین سب فارم ہے سٹوڈنٹ ڈیٹیلز ہے تو یہ ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ فارمز بیسیکلی بناتے کیسے ہیں فارمز اور سب فارمز ہوتے کیا ہیں اب فارمز کے ذریعے جو بھی ڈیٹا انٹر کیا جاتا ہے وہ یہاں ٹیبلز میں جا کے مینجھ ہوتا ہے فارمز سٹوڈنٹ کا جو بھی میں ڈیٹا انٹر کروں گا تو سٹوڈنٹ کا ڈیٹا جو ہے وہ یہاں آکے بیک اینڈ پہ سٹوڈنٹ کے ٹیبل میں سٹور ہوگا سو بیسیکلی یہ تھا اوور ویو کہ ہم ایکسیس میں کیا کیا کر سکتے ہیں یہ تو بس چھوٹے سے پروجیکٹ کا ڈیمانسٹریشن ہے کافی رچ فنکشنالیٹی بھی یہاں اچیو کی جا سکتی ہے بلکہ ایک سمال سکیل یا میڈیم سکیل بزنس کو پورا کا پورا آٹومیٹ کیا جا سکتا ہے ایک سوفٹر کے ذریعے یہاں سوفٹر بنا کے ایکسیس میں سو یہ ایک چھوٹا سا ڈیمانسٹریشن تھا آئے ہوگا کہ آپ کو یہ کلیرلی سمجھ آگیا ہوگا اب ہم چلتے ہیں ایک اپنی ایکسیس کا نیا پروجیکٹ بناتے ہیں اور ایکسیس میں مختلف چیزوں کو ڈسکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں سو میں اپنے ڈسٹاپ پہ سمپلی ایکسیس اوپن کروں گا اور ایکسیس اوپن کرنے کے بعد یہاں پہ دو پینز ہوں گے ایکسیس لیفٹ سائٹ پہ یہ جتنے بھی پروجیکٹ جن پہ ریسنٹلی میں نے کام کیا ہے وہ شو ہو رہے ہیں اور رائٹ سائٹ پہ وہی ٹیمپلیٹس جس کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر بھی کیا تھا کہ بنے بنائے پروجیکٹس ہیں جو موسٹ کومنلی یوز ہوتے ہیں جیسے سٹوڈنٹ جو میں نے ابھی آپ کو ڈیمانسٹریشن دکھایا یہ اس کا پروجیکٹ ہے ایسٹ ٹریکنگ ہے کانٹیکٹ لسٹ سب غیرہ ہے ایونڈ مینجمنٹ ہے لیکن ہم چونکہ لرننگ کی طرف جا رہے ہیں تو ہم بالکل سکریچ سے زیرو سے اپنا ڈیٹا بیس بنائیں گے تو ہمیں سب سے بہتر آپشن جو ہے وہ یہ ہے بلینڈ ڈیٹا بیس پہ کلک کرنا جب میں نے اس پہ کلک کیا تو یہ آپ سے پوچھے گا آپ اپنے اس ڈیٹا بیس کو سیو کہاں کرنا چاہتے ہیں سو میں بائی ڈیفول یہ کہاں سیو ہوگا سی ڈرائیو کے اندر یوزرز یوزرز کے اندر یہ محمد نام کی ڈیریکٹری اور اس کے اندر ڈاکیمنٹس وہاں جا کے ڈیٹا بیس 3 کے نام سے یہ پروجیکٹ سیو ہوگا سو میں سٹوڈنٹ کے ہی ڈیٹا بیس بنانے لگا ہوں تو میں اس کو اس ٹی یا ایس ایم ایس کہہ دوں سٹوڈنٹ مینجمنٹ سسٹم اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اسے ڈیسٹاپ پہ سیو کروں یعنی ڈاکیمنٹس بنا جائے تو میں اس فولڈر پہ کلک کروں گا اور یہاں سے اپنی مرضی کی لوکیشن یا پات سیلیکٹ کروں گا اور اوکے پہ کلک کر کے یہاں کریئٹ کے بٹن پہ کلک کروں گا تو میرا یہ نیا ڈیٹا بیس کریئٹ ہو جائے گا چونکہ ڈیٹا بیس کی جو ایس اینس ہے ڈیٹا بیس میں جو سب سے جسے کہتے ہیں بیک بون ہے اس کی ریڈ کی ہڈی کی حصیت رکھتی ہے بہت امپورٹن چیز وہ ٹیبل ہے تو بائی ڈیفالڈ ڈیٹا بیس مجھے ایک ٹیبل ٹیبل ون کے نام سے خود بخود کرنے کی فسیلیٹی دیتا ہے اب اس ٹیبل میں بسیکلی ہے کچھ نہیں کوئی ریکارڈ نہیں ہے کوئی بھی کولمز نہیں ہے ٹیبل کا ڈیزائن بھی نہیں بنا ہوا ہم نے سب کچھ خود کرنا ہے لیکن وہ ٹیبل کر کے ہمیں خود دے دیتا ہے پارچ سو ابھی بائی ڈیفالڈ یہ ریبن جو ہے بعض پیسیز پہ یہ ریبن بائی ڈیفالڈ ہیڈن ہوتا ہے بعض پہ ڈسپلیڈ ہوتا ہے اگر آپ اس ریڈن کو ہائیڈ یا ان ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو کی بورڈ سے کنٹرول ایف ون کی کی پریس کریں تو یہ آپ کا جو ریبن ہے یہ ان ہائیڈ ہو جائے گا اب دوبارہ کنٹرول ایف ون پریس کریں گے تو ریبن ہائیڈ بھی ہو سکتا ہے اب یہ جو ٹیبل بائی ڈیفالٹ ایکسس نے کریئٹ کیا میرے لیے اس کی لسٹ یہاں پہ بھی وہ شو کر رہے ہیں انہی ٹیبل میں اگر ٹیبل کا نام چینج کرنا چاہوں تو یہاں پہ رائٹ کلک کر کے اسے سیو کروں گا تو سیو کرنے کے لیے مجھ سے پہلے وہ خود پوچھے گا کہ سیو ٹیبل ایز وید یور کسٹم نیم تو میں اس ٹیبل کو سٹوڈنٹ نام دے دیتا ہوں اس میں میں سارے سٹوڈنٹس کا ریکارڈ منٹین کروں گا تو یہاں پہ یہ اس ٹیبل کا نام بھی چینج ہوگی سٹوڈنٹ آگیا اب میں اس ٹیبل کا سٹوڈنٹس چینج کرنا چاہتا ہوں اچھا ٹیبل کے سٹوڈنٹس سے مراد یہ ہے یہ جو ٹیبل کے دو ویوز ہیں بیسیکلی ایک ویو کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا شیٹ ویو اور دوسرے ویو کو ہم کہتے ہیں ڈیزائن ویو اب یہ جو ویو آپ کو نظر آ رہا ہے یعنی یہ جو ڈسپلی نظر آ رہا ہے آپ کو یہ والا سارا ٹیبلر فارم میں اس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹا شیٹ ویو یعنی اس ویو میں ہمیں ٹیبل کے اندر پڑا ہوا ڈیٹا نظر آئے گا تو ابھی تو ہم نے ٹیبل جسٹ بنایا ہے اس میں ڈیٹا تو کوئی انٹر ہی نہیں کیا تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمیں ٹیبل میں چونکہ کولمز بھی تو ریکوائیڈ ہیں مختلف قسم کے کولمز بھی ہم نے بنانے ہیں تو اس کے لیے ہم یہ ویسے تو یہاں بھی کولمز کو رینیمز کر سکتے ہیں لیکن جب بھی ہم ٹیبل کے سٹرکچر میں کوئی چینج کریں گے سٹرکچر سے مراد یہ ہے کہ ٹیبل میں نیا کولم ایڈ کریں گے کوئی اگزسٹنگ کولم ڈیلیٹ کریں گے یا کولمز کی ڈیٹا ٹائپز کو سپیسیفائی کریں گے مختص کریں گے تو ہم یہاں پہ نہیں کریں گے ڈیٹا شیٹ ویو میں بلکہ ہم ہوم کے ٹیب میں ٹاپ لیفٹ پہ ویوز میں جائیں گے اور یہاں پہ یہ دونوں ویوز میرے پاس پوسیبل ہیں ایک ڈیٹا شیٹ ویو یہ جو کرنٹ ڈیفالٹ ویو اوپن ہے اسے ہم ڈیٹا شیٹ ویو کہتے ہیں اور اگر ہم یہ ویو چینج کرنا چاہیں ٹیبل کو ڈیزائن کرنا چاہیں تو ہم ڈیزائن ویو میں جاتے ہیں سو جب بھی ٹیبل کو کریئیٹ کیا جاتا ہے نیو ٹیبل کو تو سب سے پہلے ٹیبل کے ڈیزائن کو جا کے بائی ڈیفالٹ میرے اس ٹیبل میں ایک کولم ہے اور یہ جب بھی آپ کوئی نیا ٹیبل بنائیں گے تو اس ٹیبل میں پہلی فیڈ جو ہے آئی ڈی کے نام سے وہ آپ کی اس ٹیبل میں موجود ہوگی اور اس کی جو ڈیٹا ٹائپ ہوگی وہ آٹو نمبر ہوگی اچھا اس کا کیا مطلب ہے یہ تھوڑی دیر کے بعد میں اسے زیادہ اچھی طرح سمجھا پاؤں گا فیلحال آپ اس کو اس ڈیفالٹ رہنے دیں اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہر ٹیبل کا جو پہلا کولم ہے وہ آئی ڈی رہنے دیں اور اس آئی ڈی کی یہاں جو کی ہے اسے بسیکلی پرائیمری کی کہتے ہیں اس کا بھی کانسپٹ کچھ ٹائم کے بعد میں آپ کو بتا دوں گا تو یہ اس ڈیز رہنے دیں اس کے بعد اب ایک سٹوڈنٹ کا ریکارڈ ہم نے منٹین کرنا ہے تو سٹوڈنٹ کا ریکارڈ کیا کیا ہو سکتا ہے کسی بھی سکول یا کالج یا کلاس کی اگزمپل لیں تو سٹوڈنٹ کا نام ہو سکتا ہے سٹوڈنٹ کا ریجسٹریشن نمبر سٹوڈنٹ کا رول نمبر اس کا سین آئی سی نمبر اس کا فون نمبر اس کا ایڈریس اس کا فادر نیم وغیرہ وغیرہ یہ ساری ڈیٹیل سٹوڈنٹ کی جو کیپچر کرنا اور سکول یا کالج میں ریکارڈ کرنا مقصود ہوتا ہے سو ہم سب سے پہلے یہاں سٹوڈنٹ کا نیم کیپچر کرتے ہیں میں اسے ایسٹی ڈی نیم بول دیتا ہوں اور اس کے بعد میں یہاں پہ آکے اس کی ڈیٹی ٹائپ اب مجھے پتا ہے سٹوڈنٹ کے نیم میں کبھی بھی نمبر نہیں آسکتا یہاں تمام پاسیبل ڈیٹی ٹائپس لسٹڈ ہیں میں اگر اس کو ڈیٹی ٹائپ نمبر کر دوں تو یہ صرف اس کالم میں ڈیٹی ٹائپس مجھے رسٹرکٹ کرے گا کہ میں صرف نمبر ہی انٹر کر سکتا ہوں اب جو سٹوڈنٹ کا نام ہے وہ نمبر میں تو نہیں ہو سکتا وہ تو آبیسلی ٹیکسٹ ہی ہوتا ہے یعنی سٹرنگ ہی ہوتی ہے اے بی سی کی فارمیڈ میں ہوتا ہے الفہ بیٹس ہوتے ہیں تو میں اسے شارٹ ٹیکسٹ بولوں گا اسی طرح یہ ڈسکرپشن ٹوٹلی آپشنل ہوتی ہے ڈسکرپشن آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہوتی ہے it has nothing to do with the database implementation کہ یہ database implementation میں اس کا کوئی impact یا effect نہیں ہوتا یہ اس مقصد کے لیے ہوتی ہے کہ کل اگر یہ database آپ کسی اور کو دیں اور وہ آپ کے database کے structure کو سمجھنا چاہیے تو وہ اس column کا purpose اور اس کی data type آپ نے کیوں شارٹ ٹیکسٹ دی اس کا purpose یہاں آپ mention کر سکتے ہیں اب student کے name کے بعد میں یہاں پہ father name اور father name میں بھی میں شارٹ ٹیکسٹ ہی دے دیتا ہوں اس کے بعد میں سٹوڈنٹ کی ڈیٹ او برث یعنی ڈی او بی رکھتے دیتا ہوں اب ڈی او بی مجھے بتا ہے شارٹ ٹیکسٹ نہیں ہوتی یہ ایک پرٹیکلر ڈیٹ کا فارمیٹ ہوتا ہے تو مجھے میرے پاس ڈیڈا ٹائپس میں یہ ڈیٹ اینڈ ٹائم اویلیبل ہے تو میں اس کو ڈیٹ اینڈ ٹائم ہی رکھنا جو ہے وہ زیادہ موضوع یا مناسب سمجھتا ہوں اس کے علاوہ ابھی تک میں نے سٹوڈنٹ کی جو ریجسٹریشن نمبر ہے یا جو رول نمبر ہے وہ ایڈ کرنا بھول گیا تو میں اگر کوئی چیز ایڈ کرنا بھول گیا اور بعد میں مجھے یاد آیا کہ میں نے یہ کولم تو پہلے ایڈ کرنا تھا تو میں یہاں رائٹ کلک کر کے انسٹ رو کر سکتا ہوں تو یہ ٹاپ پہ ایک اور انسٹ رو ہو گئی اور یہاں پہ میں سٹوڈنٹ کا بیسیکلی رول نمبر بھی ایڈ کر سکتا ہے اب رول نمبر چونکہ ٹیکسٹ نہیں ہوتا وہ تو نمبر ہوتا ہے تو یوزر غالطی سے ٹیکسٹ انٹر نہ کر لے تو اس لئے ڈیٹا بیس میں میں ڈیٹا ٹائپ اس کی نمبر دوں گا تاکہ وہ رسٹرکٹ ہو جائے کہ رول نمبر کے کولم میں صرف اور صرف رول نمبر ہی سٹوڈ کیا جا سکتا ہے اب یہ جو میں نے ٹیبل بنایا اس ٹیبل کو فار ایکزمپل میں سمپلیسٹی کے لیے اتنے ہی کولمز اس پر رکھتا ہوں اور یہاں رائٹ کلک کر کے اسے سیو کرتا ہوں اور سیو کر کے اس کا ویو چینج کر کے میں دیکھتا ہوں کہ میرے کتنے کولمز بن گئے اب جب میں نے ڈیٹا شیٹ ویو کو اپن گیا تو میں نے جتنے بھی کولمز وہاں بنایا تھے جیسے رول نمبر اسٹڈی نیم فادر نیم ڈیو بھی یہ سارے میرے کولمز یہاں ایڈ ہو گئے تو یہ ڈیٹا شیٹ ویو ہے جہاں ہم ڈیٹا انٹر کر سکتے ہیں ڈیریکٹ لی جیسے میں رول نمبر ون لکھا یہ جو آئی ڈی تھی وہ آٹو نمبر تھی جو ہی میں نے یہاں ون لکھا تو یہاں اس نے آٹومیٹکلی ون دے دیا سٹڈینٹ نیم اسی طرح میں علی لکھ سکتا ہوں اور نیم میں یہ لکھ سکتا ہوں اور پھر ڈیو بھی ڈیٹ ان ٹائپ رکھنے کا فائدہ یہ تھا کہ ہمیں یہ آٹومیٹکلی اس نے یہ ڈراب ڈاؤن دے دیا ڈیٹ سیلیکٹ کرنے کے لئے اسی طرح اب دوسرا رکارڈ جب میں انٹر کروں گا تو یہ آئی ڈی آٹومیٹک انکریمنٹ ہو جائے گی یعنی میں اگر رول نمبر ٢٠ ٹائپ رکھنے کروں اور یہاں پہ کوئی بھی نام انٹر کروں تو یہ بلکل اسی طرح سے بیہیو کرے گا اور یوں میں اپنے سارے رکارڈ جو ہے سٹوڈینٹ کے بھی یہاں اس ٹیبل میں منٹین کر سکتا ہوں اب ڈیٹا بیس میں رکارڈ سٹور کرنے کا بینفٹ کیا ہے فائدہ کیا ہے ہم ایکسل میں بھی تو اسی طرح کی انفرمیشن جو ہے وہ سٹور کر سکتے ہیں اس ٹیبلر فارم میں ہی تو یہ ایڈوانٹیجز کچھ آگے چل کے آپ کو مزید زیادہ کلیر ہو جائیں گے اب تک یہ پہلا لیکچر جو ہے کافی بیسک تھا اور میں ٹارگٹ ہی بیسک سٹوڈینٹس کو کر رہا ہوں جو بالکل بیگنرز ہیں اور انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ٹیبل کو بھی مزید آگے لے کر چلیں گے اور پھر فارمز اور کیوریز اور رپورٹس اور باقی چیزیں ان کو بھی ہم ڈسکس کریں گے امید ہے آپ کو یہ پسند آیا ہوگا اگلی لیکچر میں ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ